دنیا کی سب سے خطرناک پولیس کے ساتھ کام کر کے لوٹا تو یوگی نے کہا یہ لو یوپی تم سنبھالو صرف دو مہینے کے لیے کیوں بلائے گیا؟ کرسی پر بیٹھتے ہی مافیاؤں کو دے ڈالی خلی چنو تھی کبھی اپ وی آئی تو کبھی اسرائیل اور جپان میں کام کیا کون ہے یوپی کے نئے ڈی جی پی آر کے وشو کرما؟ ادھر یوپی سے لوٹ کرتی کہ احمد گجرات پہنچا اور ادھر یوگی نے یوپی کی کمان ایک ایسے پولیس آفسر کو سوپ دی جس کا ڈر امریکہ سے لے کر اسرائیل اور جپان تک ہے یوگی عادتناتھ ہمیشہ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ لینے کے لیے جانے جاتے ہیں لیکن صرف دو مہینے کے لیے آر کے وشو کرما کو یوپی کا نیا ڈی جی پی کیوں بنایا گیا ہے؟ اس کی بہت بڑی وجہ ہے یوپی کے ڈی جی پی بنتے ہی آر کے شرما نے کہا ہے جیسے اب تک اپرادیوں اور مافیوں کو اوقات میں رکھا گیا ہم ان کو اور بھی زیادہ اوقات میں رکھیں گے اور درست کر کے رکھیں گے یوپی میں اب ایک ایسا سسٹم بنے والا ہے کہ اپرادیوں کی خوپڑی میں کتنے بال ہیں اس کا بھی پتا چل جائے گا مطلب سیم یوگی کے راستے پر چل کر آر کے شرما مافیوں اور اپرادیوں کے خلاف آپریشن شروع کریں گے لیکن وقت بہت کم ہے صرف دو مہینے اور ریٹائر ہونے سے پہلے اس دو مہینے میں بہت کچھ کرنا ہے جو اب تک نہیں ہوا یوپی میں پوری پلاننگ کیا ہے آگے ہم آپ کو جو بتانے جا رہے ہیں اس کے بعد سب کچھ آپ کو پتا چل جائے گا آر کے بیشکرماؤ 982 کے IPS ادھکاری ہے اور یوپی کے ڈی جی پی بننے سے پہلے دنیا کی سب سے خطرناک پولیس کہہ جانے والی امریکہ کی ایوی آئی کے ساتھ کام کر چکے ہیں اس کے ساتھ اسرائیل کی پولیس نیورکی پولیس اور جپان پولیس کے ساتھ بھی کام کیا ہے ٹیکنالوجی کا انہیں بہت اچھا نالج ہے امریکہ سعید باقی دیشوں میں کام کرنے کے انوہوں کو دیکھتے ہوئے ہی سیم یوگی نے انہیں یوپی پولیس کی کمان سوپی ہے لیکن اگلے دو مہینے کے اندر آر کے بیشکرماؤ کیا کرنے والے ہیں اسے سب سے پہلے جان لیجی چارج لینے کے بعد دی جی پی آر کے بیشکرماؤ نے کہا ہے کہ ایک کمپیوٹر ڈیٹا بیس کلاوڈ ہم تیار کر رہے ہیں اس میں سبھی مافیاوں اور اپرادیوں کا پورا پروفائل ہوگا مافیاوں کی خوپڑی میں کتنے بال ہیں ان کے رشتے دار کون ہیں بینک اکاؤنٹ فائننس ان کو شرن دینے والوں کے نام اور ان کی سمپتی سبھی کچھ ہوگی اس میں جہاں تک مافیا اور اپرادیوں کا سوال ہے تو جیسے سرکار کی پراتمتہ ہے جو بھی اپرادی بچے ان کو جیل میں بھیج دیا جائے گا ابھی تک آپ نے سنا ہوگا کہ جیل میں بند ہونے کے بعد بھی اپرادی جیل کے اندر سے اپنا گروہ چلاتے ہیں ٹھیک اسی طرح سے جیسے اتیق نے امیش پال کانٹ کے بعد اتیق نے جیل کے اندر سے یو پی کے کسی بہت بڑے نیتا کو پچاس سے زدہ بار کال کیا تھا اسی طرح سے بھائی اشرف اور باقی اپرادیوں سے بات کرتا تھا لیکن آنے والے وقت میں شاید اپرادیوں کو یہ سنگدہ نہیں مل پائے گی مکتار کا بیٹا باس انساری بھی باندہ کی جیل میں فون پر اپنا ریکٹ چلاتا تھا اور اپنی پتنی کے ساتھ پکڑا گیا تھا آرکے وشکرما جس ٹیکنولوجی کی بات کر رہے اگر یہ لاغو ہو گئی تو یو پی سے ننیان میں پریشت اپراد اسی دن ختم ہو جائیں گے یو پی میں یوگی زیرو ٹولنس کی نیتی پر کام کر رہے مطلب اپراد کو ختم کرنے سے پہلے اپرادیوں کو ختم کرنا ہوگا اور اپرادیوں کو ختم کرنے کے لئے آرکے وشکرما جیسے پولیس آفسرز کو میدان میں اترنا ضروری ہے ڈی جی پی کی کرسی پر بیٹھتے ہی آرکے وشکرما نے بتا دیا ہے کہ یوگی کے راستے پر اب وہ چلنے والے ہیں اپرادیوں کا خاتمہ اور انکاؤنٹر رکنے والا نہیں ہے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ دی جی پی بننے کے بعد آرکے وشکرما نے جو وعدہ کیا ہے اور جو دعویٰ کر رہے ہیں کیا دو مہینے کے اندر وہ پورا کر پائیں گے ویسے پولیس آفسرز کو لے کر آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ باکس پر لکھ کر آپ ضرور بتائیے یوگیو کے لیے بیوری بارٹ